السلام علیکم ویلکم ٹو راجپو ڈاکومنٹری دو سات سو پچاس کروڑ کی اس عبادی میں ہر انسان ایک دوسرے سے بلکل ڈیفرنٹ ہے لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ایک الگ ہی طرح کا ٹائلنڈ مجود ہے اور وہ اپنے اسی نوکھے ٹائلنڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کچھ ایسے ہی لوگوں کو کٹھا کیا ہے جن کے پاس ایک الگ ہی طرح کی شکتی ہے انہیں دیکھنے کے لیے آپ کو رہنا ہوگا اس ویڈیو کے انڈ تک ہمارے ساتھ تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوست اگر آپ اپنی سکین کو کھینچیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک یا دو انچ تک ہی آگے بڑھے گی لیکن بریٹن میں رہنے والے گیری ٹرنر روبرٹ مین کی طرح ہے جو الاز و ڈلوز نام کی جینیٹک ڈس آرڈر کی وجہ سے ان کی سکین اتنی زیادہ لچکدار ہے کہ یہ اپنے گردن کی سکین سے اپنے موں کو بند کر کے اس کا ماسک بنا سکتے ہیں یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے کیسے اپنی سکین کو کھینچ کر ترہاں ترہاں کے کرتب کر رہے ہیں شروع شروع میں تو انہیں کافی عجیب لگتا تھا لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ اپنی سکین کی وجہ سے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں دوستو جوتی کا تعلق ہمارے پروڈوسی ملک بارس سے ہے جو پوری دنیا میں سب سے کم ہائٹ کی عورت ہے اپنی اسی کم ہائٹ کی وجہ سے انہوں نے اتنی پاپولیٹی حاصل کی ہے کہ اب یہ ایکٹرس کے طور پر جانی جاتی ہیں 2.06 کی ہائٹ والی جوتی نے اپنی اسی ہائٹ کی وجہ سے نہ صرف گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا بلکہ دنیا بر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی خاص جگہ بھی بنائی نمبر تین سلطان کوزان دوستو سلطان کوزان دنیا کے سب سے لمبے انسان ہے اور یہ 2.5 میٹر یعنی کے قریباً 8 فٹ 3 انچ کی ہائٹ کے ساتھ اس وقت دنیا کے سب سے لمبے انسان ہے ترکی میں پیدا ہوئے سلطان نارمل بچوں کی طرح ہی تھے لیکن 10 سال کی عمر کے بعد پٹو ٹوہی گلینڈ میں ٹیومر ہونے کی وجہ سے ان کی ہائٹ اچانک سے بڑھنے لگی جس کی وجہ سے آج یہ دنیا کے سب سے لمبے زندہ انسان کے طور پر جانے جاتے ہیں نمبر چار کیم گوڈو مین اب ہم آپ کو جس محترمہ سے ملوانے والے ہیں ان کا اصلی روپ اگر کسی نے دیکھ لیا تو ڈر کے مارے اس کے ہوش اڑ جائیں گے کیونکہ یہ اپنی آنکھوں کو اتنا زیادہ باہر نکال سکتی ہیں انہیں دیکھ کر کوئی بھی انسان ڈر جائے گا اور ان کی اسی یونیک سکل کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے اپنا نام گنیز بک آف ورلڈ رکوڈ میں درج کروایا اور ساتھ ہی ساتھ کئی ٹیوی شو میں بھی اپنی آنکھوں کو باہر نکالنے والی کلکاری دکھا چکی ہیں نمبر پانچ لیزی و لاس کیوز دوستو لیزی کا تعلق امریکہ سے ہے جو بچپن سے ہی پریگریوڈ نام کی بماری سے لڑ رہی ہے یہ ایک ایسی بماری ہے جس میں کم عمر میں ہی ان کا جسم بڑے لوگوں جیسا ہو گیا صرف داس سال کی عمر میں ان کی سکین کسی پچاس سال کی بڑیے جیسے دکھتی ہے جس وجہ سے لوگوں نے انہیں کافی تانگ بھی کیا شروع شروع میں تو انہیں بہت برا لگتا تھا لیکن آہستہ آہستہ جب انہوں نے اپنی سچائی کو اکسیپٹ کیا تو یہ ایک الگ ہی روپ سے نکر کر سامنے آئی اور آج نہ صرف یہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہے بلکہ بک بھی لکھ چکی ہیں اور اسی لیے آج یہ کئی سارے لوگوں کے لیے انسپائریشن ہے نمبر چھے ریٹ لیمب دوست جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنے زیادہ تر وقت سو کر گزارتے ہیں لیکن ریٹ لیمب نام کے اس لڑکے کے نصیب میں جیسے نیند ہے ہی نہیں وہ بچپن سے کبھی نہیں سویا جب ہم انسانوں کی اگر ایک ٹائم کی نیند پوری نہ ہو تو اگلا دن ہم مرا کتنا برا گزرتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہے لیکن اس بچے نے کئی سالوں سے اپنی نیند پوری نہیں کی بعد میں جب ڈاکٹروں نے اس کی سرجری کی تو پھر جا کر اسے تھوڑی بوتی نیند آنا شروع ہوئی ویسے دوستو آپ کتنے گھنٹس ہوتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو دوستو ان میں سے کون سا انسان آپ کو سب سے عجیب لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی اسے جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ انویلی ہر انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے ٹیکر اللہ حافظ